انہی حضرت عمر کی کہانی ہے وادی تہامہ سے گزر رہے تھے کہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے کہا عمر جوان آدمی ہو اور بچوں کی طرح بلک کے رو رہے ہو کہا تم نہیں جانتے مجھے بچپن کی کہانی یاد آگئی کہا کیا کہانی ہے کہا یہی عرض تہامہ تھی میرے باپ خطاب نے مجھے پانچ اونٹ دیئے تھے کہا انہیں لائن میں کھڑا کرو سیدھا میں آگے والا سیدھا کرتا تھا پیچھے والا ٹیڑا ہو جاتا پیچھے والا سیدھا کرتا آگے والا ٹیڑا ہو جاتا میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کے تم سے پانچ اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے کہا ایک زمانہ عمر پہ وہ تھا کہ اس سے پانچ اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے اور آج شرق سے لے کر غرب تک تیئیس لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور انسان بھی لائن میں کھڑے ہیں یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے عمر سے تو پانچ اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے تو یہ عزتیں یہ تخت و تا یہ حکومتیں ہمیں حضور کی دہلیس سے ملی جب ہم نے اس دہلیس کو چھوڑ دیا تو دنیا کے اوپر رسوا ہو گئے اور زلیل کر کے رکھ دئیے گئے آج ہماری حالت یہ ہے کہ غیر بھی ہمیں تانے دے رہے ہیں میرا ایک دوست پچھلے دنوں کے اندر ننکانر صاحب گیا تو وہ مجھے آ کر کے جو کہانی سنانے لگا اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور اس کے لہجے میں بے پناہ در تھا کہنے لگا کہ مجھے شوق دامنگیر ہوا کہ میں یہاں سکھوں کا گردوارہ بھی دیکھوں کہتے ہیں میں اسی شوق میں ان کا گردوارہ دیکھنے چلا گیا تو جب گردوارے کی سیڑھی آئیں تو میں جوتے اتارے اور میں سوچ رہا تھا کہ ان کو سمیٹ کے کہاں سنبھالوں تو ایک شخص آگے بڑھا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ تسلی سے جائیں یہ گردوارہ ہے مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے تو کہتا ہے کہ میرا کلیجہ پھٹنے لگا کہ ہم اس قدر اخلاقی پستی کا شکار ہو گئے ہیں کیونکہ جواب تو میرے پاس نہیں تھا جو اس کو میں دے سکتا کیونکہ ہماری حالت بین ہی یہی ہے تو کہتا ہے کہ میرا کلیجہ کٹنے لگا کہ ہم اس پستی اور اس ذلت کے مقام پہ چلے گئے ہیں اب ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے ذمی ہیں وہ بھی ہم کو جو ہے وہ تانہ دے رہے ہیں اور ہمارے مستامن بھی ہم کو تانہ دے رہے ہیں اور ملک کے اندر بھی ہم کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ ہماری ذلت اور رسوائی کی مثالیں ہیں ہماری اخلاقی پستی اور زبو حالی نے ہم کو کہیں کرنے ہی چھوڑا ہے میں بہت پرانی کہانی نہیں سنانے لگا آپ کو یہ قرون اولا کی کہانی نہیں ہے یہ کہانی جو ہے وہ صحابہ کے زمانے کی بھی نہیں ہے یہ کہانی جو ہے وہ تابعین کے بھی دور کی نہیں ہے محدثین کے دور کی بھی نہیں ہے یہ صدی سختی کے زمانے کی کہانی بھی نہیں ہے یہ جنید بغدادی کے دور کی بھی نہیں ہے ہاں ہاں یہ مجدد الفیسانی کے زمانے کی کہانی بھی نہیں ہے یہ کل کی بات ہے ہم دور غلامی میں تھے ہماری اوپر انگریز حکومت کر رہا تھا ایک انگریز افسر شاہی مسجد دیکھنے کے لیے آیا اور جب چبوترے کے اوپر چڑھا تو ایک گداغر نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا اس نے بٹوہ نکالا اور اس کی ہتھیلی میں کچھ پیسے رکھے دوبارہ وہ جیب میں بٹوہ ڈالنے لگا تو بٹوہ اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ بے توجہی میں اندر چلا گیا اس گداغر نے آگے بڑھ کے اس بٹوے کو پکڑ لیا خیال تھا یہ واپس آئے گا تو میں اس کو بٹوہ دے دوں گا لیکن وہ کسی اور دروازے سے نکل گیا اور یہ منتظر رہا وقت گزرتا رہا ایک سال گزرنے کے بعد وہ دوبارہ پھر آیا اس کا کوئی دوست اسے ملنے آیا تھا انگلستان سے اس کو شاہی مسجد دکھلانے کے لیے وہ پھر آیا یہ گداغر وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے پہچان لیا کہا صاحب دو لمحوں کے لیے رکیے مجھے آپ سے ضروری کام ہے دوڑا دوڑا گیا قریب ہی گھر تھا وہاں سے وہ بٹوہ اٹھا لیا اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ پیسے تھے کہا یہ ایک سال قبل آپ آئے تھے آپ کو یاد ہو نہ یاد آپ کا یہ بٹوہ گر گیا میں ڈھونڈتا رہا آپ مل نہ پائے اس نے جب دیکھا وہ ایک کبھی بٹوے کے اندر رکم کو دیکھے کبھی گداغر کے چہرے کو دیکھے پھر اس سے رہا نہ گیا اس نے کہا تو گداغر ہے اور تو ایک ایک پائیس صبحوں سے شام تک اکٹھی کرتا ہے اتنی رکم تجھے اکٹھی مل گئی تو تو اس رکم سے اپنا گھر بنا سکتا تھا کاروبار سٹ کر سکتا تھا اور ایک سال ہو گیا تو میرا انتظار کرتا رہا اس نے کہا بابو بات رکم کی نہیں ہے کوئی عیسائی ہے اور میں مسلمان ہوں کل قیامت کے دن اگر تیرے نبی نے میرے نبی کو کہا کہ میرے امتی کا بٹوہ گرا تھا اور تیرے غلام نے پکڑا تھا تو پھر میرا نبی جو ہے تیرے نبی کے سامنے شرم سار ہوگا میں گدہ گر ضرور ہوں بے غیرت نہیں ہوں میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی کو تیرے نبی کے سامنے شرم اندگی ہو یہ تو گدہ گروں کی کہانی ہے آج شاہوں کی کہانیاں سناوں تو کلیجہ مو کو آئے آج وزیروں کی کہانیاں سناوں تو کلیجہ پھٹنے لگے آج آیان سلطنت پہ براجمہ تخت شاہی پہ بیٹھے ہوئے آئیے وزارہ آئیے افسر آئیے وڈیرے ان کی کہانیاں چھیر بیٹھوں تو کلیجہ پھٹنے لگے جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ حکم ہوتا ہے اپنا نامائیں آمار دیکھ میں نے اصلاح امت کانفرنس کے موقع پہ آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ یہ تو کرم ہے محمد کی ظلفوں کا کہ ہمارے اوپر پتھر نازل نہیں ہوتے ورنہ جو حال ہم نے کر دیا ہے اور جس اخلاقی انہتات کا ہم شکار ہے ہمارے اوپر تو آسمان ٹکڑے ہو کے برستا اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں اقبال کہتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں یہ نہیں ہے مسئلہ مسئلہ پستی ہے زبوحالی ہے تعلیمی انہتات ہے عملی انہتات ہے مرکز سے جو ہے وہ دوری ہے دام نے رسالتِ ماب کو چھوڑ دیا ہے پھر رسوائیاں مقدر نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی آئیے ابھی بھی موقع ہے توبہ کا دروازہ بننی ہوا رب سے بھی معافی مانگ لیں گمبدِ خضرہ کے مقیم کے حضور بھی ہاتھ جوڑ کے کہیں چھوڑ کے آپ کا دامنِ رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی دیکھ ہماری آگ مجھولی اپنے سینے اپنی گولی بھول گئے ہم درسِ خوت آقا ہم سے بھول ہوئی دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے دھر پہ آئے ہوئے ہیں کھول دے اپنا بابِ رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی آج وہ شیر مجھے پوری طرح یاد نہیں آ رہے جو بچپن میں پڑ پڑ کے رویا کرتے تھے وہ کیا کمال کسی نے کہا ہنجے رونا تے اکھا بچوں ہنیرا جاندہ نہیں نور جاندہ ہے آج امت جس زبوحالی میں پہنچ گئی ہنجے رونا تے اکھا بچوں ہنیرا جاندہ نہیں نور جاندہ ہے میں بدبخت نوویک کے میرا سایہ بھی میتھو دور جاندہ ہے میں پاپی مجرم میں میلا اتھر ہو میں پاپی بندہ حضور مافی حضور مافی حضور مافی حضور مافی تو سانسی ڈکے آ جنہ کا ماں تھی حضور جی میں اوکر گیا آم گناہاں دی دل دل دے اندر گل میں تیک کر اتر گیا آم تو ہڑے حکمانو چھڑ کے آقا میں جیندہ کتھیاں مر گیا آم حضور مافی حضور مافی حضور مافی حضور مافی علامہ اقبال فرماتے ہیں آؤ اگر تم دوبارہ اسی عروج کو دیکھنا چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ کو تھام لو سارا فلسفہ اقبال نے اپنے اس ایک شیر میں نچوڑا شکوہ اور جواب شکوہ اقبال کی امت کی کہانی ہے جو رب سے کہی ہے شکوے میں کہتا ہے تیرے قابع کو جبینوں سے بسایا ہم نے نو انسانی کو غلامی سے چڑھایا ہم نے پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں لیکن جواب شکوہ میں جب جواب آتا سارا نشہ اترتا ہے سیغہ بدلہ لفظ وہی ہیں میرے قابع کو جبینوں سے بسایا کس نے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے صفہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظرے فردہ ہو وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برکہ تبعی نہ رہی شولہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسم آزان روحے بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجد مرسیہ خان ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی صاحب اعصاف وہ حجازی نہ رہے تو اقبال نے اپنے جواب شکوے کو یہاں آ کر کے روکا صدا ادھر سے آ رہی ہے امت کو علاج دیا جا رہا ہے اقبال کے سارے فلسفے کا نچوڑ یہ ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں پھر لوہ بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے کلم بھی تیرے ہاتھ میں پکڑا دیں گے تختی بھی تیرے پاس ہوگی کلم بھی تیرے پاس ہوں گے پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے پھر خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے تو ہم نے ان راہوں کا مسافر بننا ہے آئیو زندگی کا جمال اور زندگی کا حسن حاصل کرنے کے لیے حضور کی دہلیس پہ آ جائیں بہت دور جا چکے ہیں آقا کی رحمت اب بھی آوازیں دے رہی ہیں میرے بھولے بھالے امتی اور واپس آ جاؤ میں تمہیں سینے سے لگا کے تمہارے پچھلے سارے گناہ بخش رہا دوں گا رب کہہ رہا ہے ظلم کر بیٹھے ہو کوئی بات نہیں میرے محبوب کی دہلیس پہ آ جاؤ میرے نبی کے ہاتھ اٹھ گے میں تمہارے سارے گناہ امام فرما دوں گا اللہ کو توبہ قبول کرنے والا رحیم پاؤ گے اللہ تعالی مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں دے آفاک کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں فردوس میں جا کر دم لینا آفاک کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نیوہ جا کر تو akk